نصیم زہرہ ڈیرہ غازی خان سے عامل اور کامل میں مریادی فرق کیا ہے؟ کامل اللہ کا بندہ ہوتا ہے عامل شیطان کا پجاری ہوتا ہے کیا بات ہے؟ بڑا مختصر سور بڑا جامل فرق صحیح ہے یعنی وہ عملیات کرتا ہے عملیات جو شریعت میں نہیں ہیں دو ہی تو طاقتیں ہیں یا اللہ ہے یا اس کا نافرمان شیطان سبحان اللہ تو جو کام کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کے پیچھے آپ کو کوئی بھی ترغیب دے تک جائیں تو پیچھے شیطانی ہوگا تو جو شیطانی باتوں پر عمل کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے عملیات پڑتا ہے وہ عامل ہے جو اللہ کے آقام آگے پہنچاتا ہے وہ کامل ہے بالکل صحیح ابراہیم بن حسن اسلامباد سے شیخ کی نرازگی سالک کی روحانی ترقی پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے؟ شیخ کی نرازگی نہیں ہوتی اللہ پاک جنہیں یہ منصب دیتا ہے انہیں قوت برداشت بھی دیتا ہے اور بڑے وسیق قلب دیتا ہے اور شیخ کبھی جڑک بھی دے منع بھی کرے تو وہ اصلاح کے لیے کرتا ہے ناراض ہو کر نہیں کرتا یہ بڑی عجیب بات جس طرح آپ اپنے بچوں کو جڑکتے ہیں تو ان سے دشو نہیں کر کے جو سوالی پیدا نہیں ہوتا پیار میں جڑکتے ہیں ان کی بہتری کے لیے جڑکتے ہیں تو شیخ تو ایسا کرتا ہے لیکن وہ مالک جان رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں واقعی شیخ کی توہین کی بات آگئی تو وہ آپ کے مقامات رو کہ دے گا شیخ کو تو پتا بھی نہیں ہے پتا بھی نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت جی ایک آخری سوال چامل کرتے ہیں نمرہ شاہین سرگودہ سے میرے تایہ جان کہتے ہیں کہ علی محلہ کی میت والے گھر میں کھانا کھانا حرام ہے کیا یہ واقعی دوست ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی وراثت جب تک تقسیم نہ ہو وارثوں کے پاس نہ پہنچے وہ اپنی مرضی سے نہ دیں اسے کھانا حرام ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کی تو ملکیت ختم ہو گی اس کی ملکیت ختم ہو گی اب اس کے گھر کے پیسے آٹا دال ہر شیئے وارثوں کا ہے ٹھیک ہے وارثوں میں بٹ جائے پھر وہ کسی کو اس سے کھلائیں پھلائیں اچھا تو جب بٹے گا نہیں تو ایڈ اٹس تو نہیں کھائیں گے تو پھر لوگوں نے اس کا ہمارے ہاں تو ہم نے تو اس کا حل نکالا ہوا ہے کہ ہماری برادری میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر سے تو ہم میرا خالے ہفتہ ڈیڑھ نہیں کھاتے باقی برادری کے لوگ جو ہیں قریبی وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں یہ تو ایک ایک دن ایک گھر نے دے دیا دوسرے دن دوسرے رشتہ تو اس کی باری لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ آپس میں اس جادات کو یا اس وراست کو تقسیم نہیں کرتے اگر تقسیم کرتے ہیں اس میں چھوٹے نوالک بچے ہیں ٹھیک ہے تو کھانا آپ کیسا کھا سکتے ہیں اچھا یعنی اس مرنے کی دعوت پہ تو نہیں کھا سکتے ہیں اس پہ تو نہیں کھا سکتے بعد میں اگر وہ متفق رہتے ہیں مل کر ایک کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں ماں باقی ہے جو امہ کرے گی ٹھیک ہے تو انہوں نے اسے تفریز کر دی ٹھیک ہے اگر اس وقت بھی وہ سارے مل کر کہہ دیں کہ ہمارے مال سے امہ خرچ کر سکتی ہے چاچو خرچ کر سکتا ہے دادا ہے وہ خرچ کر سکتا ہے پھر چیز کھایا جاسے